ملتان کے رمضان بازاروں میں چینی بنی گوھر نیاب انتظامیہ کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے صرف باتوں تک محدود گھنٹوں لمبی لائنوں میں انتظار کے بعد بھی چینی نہیں ملتی شہری رمضان بازاروں سے مایوس لوٹنے لگے بہاول نگر کے رمضان بازاروں میں سہولیات کی کمی شہری دو کلو چینی کے حصول کے لیے گھنٹوں لمبی کتاروں میں لگنے پر مجبور عوام نے رمضان بازار کی سبسیڈی کو ناکافی قرار دے دیا صاف پانی نہیں ملے گا تو شہری بیمار ہوں گے لائیہ چوک آزم کے مکین پینے کے صاف پانی کی سہولت سے محروب لاکھوں مالیت سے لگایا گیا فلٹریشن پلانٹ ناکارا شہری صاف پانی نہ ملنے سے مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے چوک آزم کی عوام جو ہے گندہ پانی چوک آزم کا پینے کے لیے مجبور ہے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے کمران وطن سے کہ چوک آزم کو کم از کم کم از کم جو اس کا بیسیک رائٹ ہے اس کو صاف پانی پینے کا محویہ کیا جائے لودھرہ میں ہیپیٹارٹس کے مرض میں اضافہ بائی سے تشویش دی اچھ کے ہسپتال میں مہانہ پندرہ سو سے زائد افراد آنے لگے ادھر رہیم یارخان میں گیسٹوں کے وار جاری شیخزاد ہسپتال میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید درجنوں مریض ریپورٹ ہوئے متاثرین کی تعداد نو سو پانچ تک جہا پہنچی نواب شاہ میں گزشتہ دنوں ٹرین ہاتھ سے کیا آفٹر شاک ریل گاڑی میں سفر کرنے والوں کی زندگی عذاب بن گئی رہیم یارخان اور ملتان آنے والی بیشتر ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار عوامی ٹرین دس، کراچی نو پاکستان ایکسپریس آٹھ گھنٹے لیت مسافروں کی گھنٹوں انتظار کی گفت میں مقتلہ ہو گئے ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں مختلف ٹائم کبھی کچھ بتا دیتے ہیں کبھی کچھ بتا دیتے ہیں صحیح ٹائم کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا بارہ تیرہ کی گھنٹے ہو گئے ہیں سارے انتظار کر دینا یہ تکر ٹرین نہیں آئی پھر وہ بڑے بڑیاں بنجا واسدے ادھی ٹکر دے کر دیتے ہیں لیکن سیوٹ نہیں بیلدی کر دیتے ہیں صبح کے بیٹ بیٹ کے ٹرینے کو بہت برا حال ہے ٹرینے آئی نہیں رہی جو جھ گاڑی آ رہی ہے جس کا ٹائم ہے آٹھ کا وہ آ رہی ہے ایک بجے دو بجے ایف آئی ملتان کی کاروائی ہنڈی میں ملاوث تین ملسم کی رفتار تین کروڑ سے زائد رقم برامت ڈیپٹی ڈائریکٹر ارتضا حیدر کا کہنا ہے کہ ملسم رفی اللہ نعیم اور ناظر ہنڈی اور منی لانڈرنگ میں ملاوث ہیں بہاولپور میں دوہرے قاتل کا ملسم گزشتہ روز جیل سے فرار تھانے دار سمیت بارہ پولس پولازم کی رفتار مقدمہ درج ملسم سناؤلہ پیشی سے آنے کے بعد فرار ہو گیا تھا ملتان بہاری شاک میں درندہ صرف کی سات سالہ بچی سے مبہنہ زیادتی متاثرہ بچی کے باپ کا کہنا ہے کہ ملسم پر پہلے بھی مقدمہ درج ہے مگر اثر و رسوک کی بنا پر بچ جاتا ہے اہل خانہ کی ارباب اختیار سے حصول انصاف کی افیل شک نے ہستا بستا گھر اجار دیا اور رحیم یار خام میں غیرت کے نام پر ہوا کی بیٹی قاتل شہرہ اور بھائی نے مل کر تیز سالہ قاتون کو قتل کر دیا بہاولپور میں تیز رفتاری کے باعث قومی شہرہ پر آئل سینکر کو حادثہ رسکی آپریشن چھے گھنٹوں تک جاری رہا قومی شہرہ کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ملتان میں صوبائی حلقہ بی بی دو سو تیرہ میں صفاہی کے ناکس انتظامات پر شہری سرابہ سجاج موجودہ حکومت نے عوامی خدمت کے نام پر ووٹ لیے جبکہ عوام آج خار ہو رہے ہیں شہریوں کا اظہار خیال پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان نے شہباز شریف پارکو لوارس بنا دیا جا بجا گندگی کے ڈھیر اور خستہ حال بینچ انتظامیاں کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ادھر لیا کے شہری تفریحی سہولیات سے محروم شہر کا اقلاطہ فیملی پارک انتظامی ادم سوچوں سے اچڑ گیا کچھرے کے امبارت جھولے ٹوٹ پوٹ کا شکار شہریوں کا پارکی بہالی کا مطالبہ سابق دور حکومت کا منصوبہ نئے باگستان میں بھی نامکمل چھالیس کروڑ کے منصوبے کا پہلا حصہ دو سال میں بھی پورا نہ ہو سکا سڑک مکمل نہ ہونے سے حادثات میں اضافہ شہری پریشان سڑک جز مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا ایک مسئلہ حل ہوا تو دوسرے نے آن لیا دیرہ غازی خان بلوک جے اور ای کی سڑک استحالی کا شکار سیبرج لائن ڈالنے کے بعد انتظامیاں سڑک تعمیر کرنا بھول گئی شہریوں کا سڑک کی تعمیر کا مطالبہ ملتان کے ترقیاتی فنڈ کی تقسیم میں آپوزیشن نظر انداز علی حیدر گلانی نے عدالت سے رجوع اور سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں زلہ انتظامیاں حکومتی نمائندوں کو فنڈ دے رہی ہے بھرپور مضمت کریں گے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی امام کو بھی اپنی کانسٹینٹسی کے لوگوں کو بھی اور پور پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ اس زیادتی کے خلال ہم کوٹ میں بھی جائیں گے ہم سڑکوں پر بھی اتجاج کریں گے وزیر خوراک سمیلہ چوہدری کا صادق آباد گندم خریداری مرکز کا دورہ پانچ چک اور واحد بکش لارمے گندم کا میان چیک کیا کہتے ہیں آٹے کا بہران تاثر سرہ سر غلط سہلایا جا رہا ہے ملک میں آٹا اور گندم کا کوئی بہران نہیں مزفرگڑ میں زخیران دوزوں کے خلاف ٹریک ٹاؤن اسی علی پور کا گودام پر چھاپا بیس ہزار من گندم کب سے ملے لی کہتے ہیں کوئی زخیران دوز قانون سے نہیں بچے گا میاری اور سستی اشیاء کی فراہمی اولین ترجی ہے سبائی وزیر حسین جہانیہ گردیزی کی پانیوال رمضان بازار میں روحی سے گفتگو کہا کہ زخیران دوزوں کے خلاف بھرپور کا رواہیہ چاری ہے مشیر صحت حنیب خان پتافی کا کورٹ چٹھا رمضان بازار کا دورہ اشیاء خورنوش کے میار اور وزن کا جائزہ لیا کہتے ہیں عوامی مسائل سے با خوبی واقف ہوں اس لیے براہ راستر رابطے میں ہوں کہروڑ پکا میں سپیشل سیکٹری پنجاب شیئر قلام فرید نے رمضان بازار کا دورہ کیا ڈپٹی کمیشنر لودھرا راہ امتیاز نے اشیاء خورنوش کا میار شک کیا ادھر ٹی پیو بہاونگر عبارہ ترکہ بھی حارون آباد رمضان بازار کا دورہ ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ خانسی خان تاہر پارو کی کوٹ چٹھا آمد رمضان بازار اور مراقب سے صحت کا دورہ کیا مریضوں کی عیادت کی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا خانپور میں دو بکرا چور شہریوں کے ہفتے چڑ گئے شہریوں نے خوب درگت بنانے کے بعد پولس کے حوالے کر دیا مزفر گڑ پولس منشیات فروشوں کے خلاف مستحرک تین منشیات فروش کی رفتار کر کے جیڈیشل ریمانٹ پر جیل روانہ ادھر بہاولپور سے دو منشیات فروش اور ایک اشتہاری کی رفتار خانے وال کے قریب تیز رفتار مسافر بس اُلٹ گئے نو مسافر زخمی ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ڈسٹرک ہسپتال منسکل کر دیا بس تادک آباد سے لاہور جا رہی تھی دپٹی کمیشنر مزفر گڑ کا کھلانیوں کے لیے ایسا نقدام فیسٹو ٹیڈیم میں فرسٹ کلاس ٹرکٹ شروع کرانے کا فیصلہ ٹیڈیم کی تازین و آرائش کا کام ایس تک مکمل کروانے کی نویت سنا دی بہاولپور کے کھیل کے میدان سے اچھی خبر آل چولستان فلڈ لائٹ ٹرکٹ ٹارنمنٹ کی تاریخ کا حلال ٹارنمنٹ چودہ جون سے چک پانچ مٹرہ میں شروع ہوگا علی ترین افتتائی تقریب میں شرکت کریں گے پولیس لائنز خانے وال میں موک ایکسائز کا انقاد زلہ پولیس الیٹ فورس ریسکیور سیول دیفنس نے حصہ لیا ڈی پیو اسسر فراس کا کہنا ہے کہ ایکسسائز کا مقصد کسی بھی ناگہانی صورتحال کو قابو کرنا ہے ملتان میں جماعت اسلامی کے ذریعے تمام نادار اور مستق افراد میں راشن تقسیم ایک سو خاندانوں میں راشن کے پیکٹس تقسیم کیے گئے اور ملتان آرٹس کانسل میں قبالی ویگ کا پانچ مارون شہر اولیہ کے عظیم قبال محمد افضل چشکی اور ہم نبا کے شرکت سوفیانہ رنگ ایسا جماعہ کے سمہ بانتیا ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس خبر سے کہ ملتان کے رمضان بازاروں میں چینی بنی گوھرے نیاب انتظامیہ کے عوام کو رلیف فراہم کرنے کے دعوے صرف باتوں تک محدود رہ گئے گھنٹوں لمبی لائنوں میں انتظار کے بعد بھی چینی نہیں ملتی شہری رمضان بازاروں سے مایوس لوٹنے لگے ملتان میں لگائے گئے رمضان بازاروں میں چینی نایاب ہو گئی دو دو سے آئے شہریوں کو لمبی کتاروں میں لگ کر بھی چینی نہ مل سکی چینی صبح نو سے دس اور دوپے تین سے چار بجے ہی ملتی ہے اس کے بعد جس کی باری آئے وہ خالی ہاتھ ہی جاتا ہے چینی ہاتھ نہیں آتی چینی کا ٹائمنگ یہی ہے کہ صبح نو سے گیارہ بجے تک ہے پر جب آتے ہیں تو گیارہ بجے سے پہلے ہی چینی فینش ہوتی ہے اس لئے حکومت کو چاہیے کہ چینی زیادہ سے زیادہ بھیجیں وہاں ہم کی دعائیں لیں رمضان میں شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان بزار میں چینی کی قیمت میں دس روپے کا فرق ضرور ہے مگر وہ ہمارے کس کام کا ہے جب ہمیں چینی ملتی ہی نہیں کیمروین آمش آ کے ساتھ علشپہ عاصف ملتان آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صاف پانی نہیں ملے گا تو شہری بیمار ہوں گے